اب یقین جب کامل ہو جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنا واقعہ سنایا وہ کمال ہے جو اقبال نے کہا کہ آج بھی جو ابراہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے مطلب جب آگ جل گئی تاریخ میں موجود ہے انسان کی لگائیوی دو آگے ایک وہ جب نیرو نے روم کو آگ لگائی تھی وہ کوئی نشے وشے میں نہیں لگائی تھی وہ یوں لگائی تھی کہ روم کے سارے گھر لکڑی کے بنے ہوئے تھے وہ چاہتا تھا پختہ مکان مٹی گارے کے بنے ہوئے ہوں نیرو جل روم جلہ تھا نیرو باثری بجا رہا تھا وہ پاگل نہیں تھا یار اس نے آگ لگائی اس لیے تھی پھر وہی ہوا روم بن گیا دوبارہ ایک نیرو کی آگ ایک وہ جو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے جلائی تھی کہ ایک کچھ اوپر سے پرندہ گزرتا تھا راکھو کے اس میں گر جاتا تھا اب آگ جل گئی اب اس کو پھیکے کیسے شیطان بوڑے آدمی کی شکل میں آیا منجنیق میں رکھ کے پھیکا اب جا رہے ہیں منجنیق میں رکھ کے فرشتہ آ گیا فرشتہ آ گیا فرشتہ نے کہا اللہ کا حجہ حاجت ہے ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما لائکا فلاح اما لاللہ فنام تس سے نہیں ہے اللہ سے ہے اللہ سے مرورت کر دیا فرشتہ نے کہا فی سوالی سوال کر وہ تو ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضبی سوالی وہ علم کا بحالی میرے حال میرا سوال ہے اور میرے حال سے واقف ہے بلے تو گیا ہر فرشتہ اپنے ازن سے آئی نہیں سکتا فرشتے کے آنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے ازن سے آیا ہے اور ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو منی مدد کرنے کے لئے تیری ضرورت ہے تیری ضرورت ہے وہ تو خالق ہے یا مجھے تو اس سے کہنا پڑے گا رد کر دیا بہت کم مقامات ہیں جہاں خالق بھراراس مخلوق سے مخاطب ہو مخلوق کی یہ شان نہیں اس لئے اللہ پیغمبر بھیجتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے یہ وہ ان چند مقامات میں سے ایک ہے جو اللہ نے بھراراس کا کنہ یا نارکونی یا سیغہ ندائی عربی میں اے اے آگ کونی تھنڈی ہو جائے بردوں وہ سلامن سلامتی کے ساتھ اللہ ابراہیم مستند تفاصیر میں لکھا ہے کہ سلامتی کے بڑے استعمال نہ ہوتا اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ اس کے تھنڈک سے پیغمبر کو لقصان پہنچا بعد میں فرماتے تھے دندگی کے چالیس دن وہ تھے جو آگ میں گزارے تھے مرحب یقین اس نیویل پہ پہنچ گیا کمال بات نہیں ہے یقین اس مقام پہ جو پہنچ گیا کیسے پہنچ گیا ہے نا ایمان سے یقین مگتا ہے ایمان سے آپ کے عمل پہ استقامت ملتی ہے اور یقین سے ایمان کو مگر یقین کا تعلق عبادت سے نہیں ہے مجاہدت سے ہے پانچ نوازے پڑھنا عبادت ہے تین اور پڑھنا مجاہدت ہے عوابین اشراق چاشت بلکہ چار تحجد دندگی بر تحجد عوابین اشراق چاشت نہ پڑی آپ سے کوئی محاصبہ نہیں ہے کیونکہ یہ مجاہدت ہے پانچ نوازیں عبادت ہیں جو انہوں کا یقین بن جاتا ہے وہ عبادت نہیں کرتے وہ مجاہدت کرتے سردی کی رات میں گرم لحاف سے نکل کر تھنڈے پانی سے وضو کر کے تمام لوگوں کو سوتا پا کر اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا یہ بڑے مجاہدے کا کام ہے انگلینڈ کے کے لئے ٹیم فیزیکلی دنیا کی سب سے سپر فٹ ٹیم ہے یہ آپ کو آئی سی سی رینکنگ بتا رہا ہوں اس میں ایک بڑا دبلہ پتہ کھڑا رہی ہے موینہ لی یہ موینہ لی کا انٹرویو کا جواب بتا رہا ہوں آپ کو اس سے کسی نے پوچھا انگلینڈ کے ٹیم میں تم تو نظری نہیں آتے اس نے کہا میں آئیم ویری تھن این سلم اس نے کہا اس نے کہا تم کون تے جم جاتے ہو کون سے جم جاتے ہو کون سا پیٹ اٹھاتے ہو اس نے جو جواب دیا وہ کیا جواب اس نے کہا میں صبح ساڑھے تین بجے چھے کلو کا کمبل اٹھاتا ہوں تم اٹھا سکتے ہو تاجت کے لئے اٹھا بلو میں صبح ساڑھے تین بجے چھے کلو کا الیکٹرک کمبل کمبل الیکٹرک ہے الیکٹرک سے جللا ہے گرم ہو رہا ہے اٹھاتا ہوں تم اٹھا سکتے ہو اس ٹیم میں وہ آدمی کھلے کہ جب وضو ٹوٹا ہے پوچھا بلال سے تو وضو کر لیتا ہوں اور دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں دو رکعت دو نمازیں ہوتی ہیں ایک تحیت الوضو ایک تحیت المسجد یعنی جمعہ کیلئے گئے زوال ختم ہو چکا ہے مسجد میں پہنچتی دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیا مسجد میں داخل ہونے کی دو نکفل پڑھ لیا پر ضروری نہیں ہے پڑھ لیں اگر تو تقوی ہے ٹھیک ہے نا اب فتوے اور تقوی کا فرق یقین کا فرق ہے محمد نعفہ رحمت اللہ نے بتایا کہ بھئی اگر ابائیہ پہ مٹی لگ جائے اور خوشک ہو جائے اور مٹی کا مقام بتا نہ ہو تو ابائیہ کو رگڑ دو مٹی کو جھاڑ دو اور نماز پڑھ لوں دجلہ کراؤس کیا مٹی لگ گئی ہے ابائی پہ غلام سے کہا لاؤ پانی لاؤ دو کہنے حضرت ابھی تو فتوہ دیا ہے آپ نے کہنے وہ فتوہ تھا یہ تقوی ہے ابھی تو کہا ہے یہ تقوی ہے فتوہ کم سے کم پہ ہوتا ہے تقوی زیادہ سے زیادہ پہ ہوتا ہے تو یقین کا تعلق فتوے سے نہیں ہے یقین کا تعلق تقوی سے ہے جن کو اللہ دیتا ہے وہ مجاہدت سے دیتا ہے تو پھر جب انسان ناکام ہوتا ہے تو اس کا باتہ چلتے لائے کے نہیں کوئی ہے اس پر ایک کوئی شیر اجازت کیا ہے آپ کی اس ماتے پر کہ بے خوف و خطر پور پرائش آتش مندی اور آپ کی حیمہ جو تماشاں ایک تو شیر آپ نے غلط پڑا جو مشاہ صاحب کی عادت ہے بے خطر کوت پڑا عاشق نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے نبے بام ابھی ٹھیک ہے نا تو اقل اقل کا کام نہیں ہے اقل سے دل مذہب کی بنیاد کبھی بھی اقل پہ نہیں ہیں آپ اللہ کو اقل ثابت کر ہی نہیں سکتے آپ کریں مذہب ہمیشہ جذباتی ہوتا ہے اقل سے دلیل ہوتی اور جب دلیل پہلے دلیل قائم ہوئی کہاں پہ قائم ہوئی سجدہ کر اس نے کہا دلیل بالکل صحیح ہے تین جگہ ہے قرآن میں انا خیر و من ہو میں بہتر ہوں اس سے اللہ کیسے کہا خلقتنی من نار وہ خلقتہو من تین مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا آگ مٹی سے افضل ہے بلکل برابر ہے تنہیں خود تو گاہ ہے بھئی آگ میں جلاؤں گا تو مٹی جلے گی نا اور تُو کہاں سجدہ کرو دلیل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اس کو آپ ٹوٹالوجی میں ڈال دیں اریسٹوٹل کے دلیل کے اوپر آدم مٹی سے بنے شیطان آگ سے بنا آگ مٹی سے افضل ہے لہذا شیطان آدم سے افضل ہے بلکل صحیح اس کو لوجک کہتے ہیں سمبولک لوجک آرگومنٹ بلکل ٹھیک ہے دلیل بلکل درست ہے مر کیا ہوا کہاں اسی وقت نکل چھے لاکھ سال کی عبادتیں ریاضتیں اٹھا کے موپے مار دی کہاں اسی وقت نکل جا فوراں نکل جا فوراں نکال دیا گیا اس کو تو مذہب میں عقل کا کوئی کام نہیں کیا عقل ہے ایک کالے پتھر کو چومنے کیلئے اپنی جان دینے میں کیا دلیل ہے شانہ ننگا کر کے ایک پتھر کی عمارت کیلئے دوڑنے میں کیا دلیل ہے سبب اروہ کی درمیان بیوی کو چھوڑ کے اور دور دور کے ساتھ چکر لگانے میں کیا دلیل ہے مذہب کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر یاد رکھو میری بات ہمیشہ یاد رکھنا اگر اللہ کی دلیل ہوتی نا تو مسلمان کے ایمان کی دو قوڑی قیمت نہ ہوتی لوگ دلیل کو دیکھتے اور اللہ کو مان لیتے مسلمان کا ایمان اسی لئے قیمتی ہے کہ اس نے بے دلیل کے اللہ کو مانا مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے کائنات کس نے منائی اللہ نے منائی بس کافی اگر دلیل ہوتی تو لوگ دلیل کو دیکھتے اور مان لیتے اس میں کیا بات تھی پس سارے دنیا مسلمان نہ ہو جاتی بھئی یہ کالہ ہے تو اس کے لیے تو پردنے کے ہی کالہ ہے بھئی اس کو دیکھ کے مان نہ ہوتا تو جو تھے ایک تمام لیتا پھر کون نہ مانتا اللہ نے کیوں مخفی رکھا ایمان کو اس سے ایک ایمان لانے کا مطلب ہے یقین آپ کو یقین ہے تو ایمان لائے نا اس کو نہیں ہے اس کو نہیں ہے وہ نہیں مانتا پھر آپ کیا کریں گے اس کا اللہ مخفی ہے مسلمان کا یقین اور ایمان دونوں برابر ہے اللہ عقیدہ ہے رسول ایمان ہے تم جب رسول پر ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول جب اللہ کو ایک مانتے ہیں تو رسول کو اس کا فرستادہ پیامبر مانتے ہیں نا اگر اللہ کو نہیں مانیں گے تو رسول کو کیسے ماننے گے اللہ کو ماننا اور رسول کی ماننا اطاعت میں اور اتباہ میں فرق ہے اطاعت قلب کے ماننے کا اور اتباہ وجود کے کرنے کا نام ہے فقران منی کا فَنْكُدْمْ تُوْحِبُونَ اللَّهُ سَتَّبِعُونَي کیا آپ نے اللہ کو بقیدِ احرام بحالتِ تباب دیکھا ہے نہیں بقیدِ وجود بحالتِ نماز دیکھا ہے نہیں رسول کو دیکھا ہے نا تو کیا کہا فَتْتَبْعُونَي میری اتباہ کرو اللہ محبت کرے گا قرآن کی قرآن سے پڑھا ہوں چکل لیں آپ تو اتباہ وجود کے کرنے کا نام ہے رسول کی نقل کا نام ہے اتباہ میں رسول کی نقل کرتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں رسول کی مانتا ہوں اگر اللہ کو مانتا ہوں تو رسول کی مانتا ہوں نا اگر میں اللہ کو نہیں مانتا تو رسول کی کیسے مانوں گا رسول کی نہیں مان سکتا ہاں تو یہ یقین یقین اللہ کو ماننے میں ہے جو اللہ کو مانتا ہے اقبال سے پوچھا کسی نے آپ تو میٹا فیزکس پہ کام کیا پہلا پی ایڈی میٹا فیزکس پہ تھا برسا کے جنوبی ایشیا کا پہلا پی ایڈی پہلا آپ تو بڑی عقل کی بات کرتے ہیں آپ نے کیسے مان لیا اللہ ہے اقبال کا جواب سنیں کہنے میں نے تحقیق کی مستنق تواریخ کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ پیاس لگنے کی صورت میں زمین پہ پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے اپنی بچیوں کو معاشرے کے تانے کے خوف سے زندہ دفنہ دیا کرتے تھے وہاں ایک سخصیت آئی اور اس معاشرے نے چالیس سال تک اس کی گواہی دی کہ یہ صادق و امین ہے لیکن اس نے کہا کہ اللہ ہے تو میں نے کہا کہ اللہ ہے آگے دلیل جب اس نے کہا کہ اللہ ہے تو میں نے کہا کہ اللہ ہے اس نے سوال کرنے والے کو اقبال نے بلکل منطقی جواب دیا اس نے کہا بلکل مستوط تواریخ کے مطالعے سے جب اس پر منکشف ہو گیا جب اس شخصیت نے کہا کہ اللہ ہے تو میں نے کہا کہ اللہ ہے تو ان کو دیکھو ان کو نہیں مانتے تھے جب دعوت زول اشیرہ میں کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے تو ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے ابو لحب بھی تھا اس کے اندر ابو جہل بھی تھا اس کے اندر تو مانو گے کہاں مانیں گے اور جب کہاں میں کہتا ہوں کہ اللہ ہے کہ تو نعوذ باللہ برا بلا کہتا ہے انہوں نے اس لئے جمع کہتا رخصت ہو گئے دعوت زول اشیرہ تھی نا پہلی دعوت پھر اس کہوں دے رسول کو ساتھ قبیل مانتے تھے نا اللہ کو نہیں مانتے تھے دونوں چیتے ساتھ ہیں نا اگر آپ اللہ کو مانیں گے ہم نے تو رسول کو نہیں دیکھا نا ہم نے کیسے اللہ کو مانا ہم نے کیسے مانا کہ ہمارا باپ نے مانا جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا ان سب نے کیا کیا ان سب نے اللہ کو مانا اور رسول کی مانی اور جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا انہوں نے رسول کے ذریعے اللہ کو مانا ان کو رسول نے بتایا کہ اللہ ہے ہم نے کوئی پیدا ہوتے کتاب تو نہیں پڑھ لی نا جب باپ نے کان میں کلمہ پڑھا پیدا ہونے کے بعد پھر ہمیں باق بسم اللہ پڑھو کھانا کھاؤ ہمیں اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے باپ نے رٹھا دیا بسم اللہ ارمانہ رہی ہمیں رٹھ دیا بسم اللہ ارمانہ رہی مگر ان چیزوں نے آہستہ آہستہ دل میں یقین کو پختہ کر دیا وہ جو آپ کمیونکیشن کی بات کر رہے تھے اب یہ نکل گیا بیچ میں سے اب باپ نے یہ چیز ختم کر دی اب نہیں کہلاتے بچے کو بیٹھو بسم اللہ پڑھو میں تو بہت غور سے نوٹ کرتا ہوں اب نہیں پوچھتے کہ ہاتھ دوئیں کھانے سے پہلے اب بچے ایسے آ جاتے ہیں مہباب ایسے کھانا بات رہے ہوتے ہیں کوئی بسم اللہ نہیں میں تو بہت غور سے چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں کسی بچے کو انہیں بسم اللہ پڑھتے یہ پوچھتے دیکھا نہیں ہاتھ دوئے ہمیں تو یاد ہے کہ اگر اٹھا دیتے تھے اببو یا ہاتھ دو کیا اب وہ ابی صافتوں ہیں کھانے کے لیے الگ سے دھونے ہیں یا تم نے وضو بھی کیا ہوا ہو ہاتھ دھو کے دسگانے بیٹھنا سنت ہے اور کھانا کھا کے آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو پوچھتے نہیں یہ سنت میں داخل ہے سنت grabs رہے وضو کیا ہوا اب بھو ابی تو نوٹ پڑھ کے آئے ہیں نہیں پھر بھی ہاتھ دھو کیا کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دو وضو نماز کے لیے کیا تھا کھانے کے لیے ہاتھ دھو نا الگ سنت ہے یہ نہیں کہ تمہارے ہاتھ گنڈے ہیں یا پاک ہیں احتمام ہے میں وضو کر لوں نماز نہ پڑھوں اوکے میں وضو میں ہوں اس وقت نماز پڑھوں اوکے میں نماز پڑھنا چاہوں وضو نہ کروں ناشتا ہے ناٹ اوکے نا کیونکہ وضو نماز کا احتمام ہے آپ وضو کر سکتے ہیں نماز نہ پڑھیں کوئی بات نہیں مگر نماز پڑھنا چاہیں وضو نہ کریں یہ ممکن نہیں تو کبھی بھی یہ تعلیم و تربیت یہ فریز بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے تربیت و تعلیم تربیت پہلے ہوتی ہے تعلیم بعد میں ہوتی ہے میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ تعلیم پہلے کیسے ہو سکتی جو خورم صاحب نے سوال کیا وہ تربیت کا فلو ہے جو کمیونکیشن کا فلو ہے تربیت کا فلو ہے ہم تعلیم میں ڈھونڈ رہے ہیں اس کو استاد کو بھی وہ تربیت نہیں ملی تو وہ کیا کر رہا ہے کتاب پڑھا رہا ہے جن استادوں سے ہم نے پڑھا ہے ہم خوش قسمت ہیں وہ زندگیاں بدل دیا کرتے تھے زندگیاں بدل دیتے تھے فقیر بھوریاں پوش ہوتے تھے کچھ نہیں مانگتے تھے مرم آج ہی بیٹکن کو یاد کرتے مل جائے میں تو پیل پکڑ لیتا ہوں